شہادت کا دن ہے کل میرے دگر کے ٹکڑے شہید کیے جائیں گے اے زینب کل کا دن قیامت کا دن ہوگا کہتے بھائیہ اے بھائیہ آپ نے اپنے اصحاب کو آزمان لیا ہے اے بھائیہ آپ نے اپنے اصحاب کو دیکھ لیا ہے کہتے ہیں انہی صحابہ میں سے مولا کے چاہنے والوں میں سے کسی نے سن لی ابھی بھی زینب و آقا حسین کی باتوں کو کہتے ہیں سب آ کر اکھٹا ہوئے اور دیکھا کیا کہ آقا حسین کے سامنے سارے انسار جمع ہیں مولا حسین جب باہر نکالتے ہیں کہتے ہیں لگتا ہے شہزادی زینب پہ ہم وہ اعتماد نہیں ہے اے مولا شہزادی سے قید و حکم کر کر دیکھتے ہیں ہم اپنے سروں کو کاٹ کے آپ کے قدموں میں پھیک دیں گے کہتے ہیں روایت کے جملات ہیں میں نے نزد نجف میں مجلس میں فقرہ کہا تھا کہ واقعا آقا حسین کے وہ انسار کون سے انسار تھے کہ جس کے لئے حسین نے ان سے بیعت کو بھی اٹھا لیا حسین نے زمانت بھی لے لی کہ میں تمہیں چندک کی بشارت دیتا ہوں اگر تم چلے بھی گئے اللہ تمہیں وہی مقام دے گا جو میرے ساتھ شہید ہونے کے بعد تمہیں مقام ملے گا کہتے ہیں مولا حسین شباتی ہے آج کی وہ رات ہے آقا حسین نے اپنے سارے انسار کو ایک خیمے میں جمع کیا جمع کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں دیکھو کل کا دن مجھ حسین پر غربت کا دن ہے کل کا دن شہادت کا دن ہے کل جنگ ہونا ضروری ہے میں حسین اپنی بیر کو اٹھا لیتا ہوں تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جانا جائے کہتے ہیں مولا حسین نہیں